اپیسوڈ 8 کے شروعات میں ہمیں چائنہ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم پروفیسر یون کو دیکھتے ہیں پروفیسر یون کے پاس ایک اوسون نام کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ہیریون سے بات کر رہا تھا ہیریون اس آدمی کو فادر بلا رہی تھی وہ ہیریون سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر واپس کب آنے والی ہو تو ہیریون کہتی ہے مجھے کچھ اور دن چاہیے مجھے یہاں کے دونوں گینگز پر نظر رکھنی ہے جس کے لئے اوسون بھی مان جاتا ہے تب ہی پروفیسر یون اوسون سے پوچھتی ہے تم نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کیا کہ ہمارا کورین کیریئر کون ہوگا اوسون کہتا ہے میں نے گیچل پر بہت بھروسہ کیا لیکن اس کی وجہ سے ہماری ڈیل بیچ میں ہی رک گئی ہے اور اس نقصان کے بھرپائی تو اس کو کرنی ہی پڑے گی اگلے سین میں ہم ہیریون کو اسی گینگ کے ساتھ دیکھتے ہیں جس گینگ نے کچھ دن پہلے گیچل پر اٹیک کروایا تھا اور ان کے لیڈر کا نام کیسو تھا کیسو ہیریون سے کہتا ہے تمہارے فادر اور وہ جیپنیز بوس اچھے انسان ہے تو پھر آخر وہ گیچل جیسے انسان کے ساتھ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں پھر ہیریون اس کو ایک ڈیل آفر کرتی ہے جس کے لئے وہ مان جاتا ہے وہ ہیریون سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی کانفیرنٹلی میری آنکھوں میں کیسے دیکھ رہی ہو کیا تمہارے فادر نے تمہیں مینرز نہیں سکھایا ہے اس کے بعد وہ ہیریون کی کافی بیزتی کرتا ہے تو ہیریون زور سے ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے پھر کیسو اس کی ڈیل کے لئے مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے ہمیں گیچل کو راستے سے ہٹانا ہوگا تو ہیریون کہتی ہے تم یہ سب کر کے لوگوں کو چکانا کرنا چاہتے ہو میرے فادر نے کہا ہے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ چپ چپ کرنا چاہیے دوسری طرف ہم جنمو کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ رو رہا تھا پھر ہمیں وہی فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ انویسٹیگیٹر چھت سے کودنے کے چکر میں نیچے گر گیا تھا اور وہ جنمو سے ہیلپ مانگ رہا تھا لیکن جنمو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا اور اسی بات سے وہ کافی گلٹی فیل کر رہا تھا تب ہی اس انویسٹیگیٹر کے فون میں گیچل کا کال آتا ہے لیکن جنمو اس کال کو ریسیو نہیں کرتا اگلے سین میں ہم جنمو کو پروسٹیگیٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں پروسٹیگیٹر اس کو بتاتا ہے وہ انویسٹیگیٹر یوجنگ کا بیگراؤنڈ چیک کر رہا تھا اور میں نے اس انویسٹیگیٹر کا کال ہسٹری چیک کیا ہے اس نے چھت سے گڑنے کے پہلے گیچل سے کوئی بات نہیں کی تھی یعنی کہ گیچل کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کا مطلب ہمارا انویسٹیگیشن سمودلی چل رہا ہے جنمو کہتا ہے اگر انویسٹیگیشن اتنا ہی سمودلی چل رہا ہے تو آخر اس انویسٹیگیٹر کو ہمارے بارے میں پتا کیسے چلا پھر وہ ان پر بہت چلاتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے میری اور یوجنگ کی جان جا سکتی ہے اگلے سین میں ہم گیچل کو دیکھتے ہیں جو انویسٹیگیٹر کو دھونٹے ہوئے اس کے آفیس تک پہنچ گیا تھا وہاں جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ انویسٹیگیٹر کی موت ہو گئی ہے پھر ہم گیچل کو جنمو کے ساتھ دیکھتے ہیں جنمو اس کو بتاتا ہے میری ہیریون سے بات ہو گئی ہے اور وہ کل مجھ سے ملنا چاہتی ہے لیکن گیچل کا جنمو کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں تھا وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ جنمو نے اس انویسٹیگیٹر سے یو جنگ کے بارے میں پتا کرنے کے لئے کہا تھا جنمو اسے بہت کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی گیچل کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اس ڈیل میں انٹرسٹیڈ ہو تو جنمو کہتا ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا مجھے سکسیسفل ہونا ہے اسی لئے میں اتنا انٹرسٹ دکھا رہا ہوں اگلے سین میں ہم یو جنگ کو دیکھتے ہیں جس کو انویسٹیگیٹر کے مڑنے کی نیوز مل چکی تھی پروسیگیٹر اسے کہتا ہے اب کیونکہ اس انویسٹیگیٹر کی موت جنمو کے سامنے ہوئی ہے اس وجہ سے جنمو کافی شوق میں ہے تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے تو یو جنگ کہتی ہے فون کر کے یہ سب سالٹ نہیں ہونے والا کیونکہ تم لوگوں نے جنمو کو بہت ہی ڈیڈلی سیچویشن میں ڈال دیا ہے پھر یو جنگ گیچل کو کال کرتی ہے وہ گیچل کو کل ملنے کے لئے بلاتی ہے جس پہ گیچل مان جاتا ہے تب ہی اسے جنگ بے کی بولی ہوئی بات یاد آتی ہے جنگ بے نے اس کو کہا تھا کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو پولیس والوں کے ساتھ گھومتا ہے بلکہ تم وہ انسان ہو اور ہمارے گروپ میں بہت دنوں سے عجیب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن تم نے کبھی بھی جنمو پر شک نہیں کیا سین شفٹ ہوتا ہے نیکس ڈی جہاں پر ہیریون جنمو سے ملنے کے لئے پہنچ گئی تھی اسی ٹائم ہم یو جنگ کو بھی دیکھتے ہیں جو گیچل سے ملنے کے لئے آئی تھی یو جنگ گیچل سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے تو گیچل بتاتا ہے وہ ہماری کلائنٹ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جنمو کو کافی پسند کرتی ہے تھوڑی ہی دیر میں گیچل کے پاس اس کا ایک ایمپلوئی آتا ہے گیچل اسے کہتا ہے میرے پاس تمہارے لئے ایک کام ہے دوسری طرف ہم جنمو کو دیکھتے ہیں جو ہیریون کی ساتھ ایک جگہ پر آیا ہوا تھا ہیریون اس سے پوچھتی ہے تم بچپن میں کون سے گیمز کھیلتے تھے تو جنمو کہتا ہے تم مجھ سے ایسا question کیوں پوچھ رہی ہو ہیریون کہتی ہے کسی بھی انسان کو جاننے کے لئے اس انسان کی history پتہ ہونی چاہیے اس لئے مجھے تمہارے بچپن کے بارے میں جاننا ہے دوسری طرف ہم یونگڈے کو دیکھتے ہیں جو گیچل کے بولنے پر اسی crime scene پر آیا ہوا تھا جہاں پر investigator کی موت ہوئی تھی اس طرف گیچل یوجنگ کو ایک جگہ پر لے کر آیا تھا وہ بتاتا ہے میں بہت دنوں سے اس area کا redevelopment کرنے کا سوچ رہا ہوں یوجنگ کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہ کام بھی کرتے ہو اسی وقت یوجنگ کے پاس جنمو کا call آتا ہے لیکن وہ phone cut کر دیتی ہے اگلے scene میں ہم یونگڈے کو دیکھتے ہیں جو اسی building میں پہنچ گیا تھا جہاں سے investigator نے یوجنگ اور جنمو کی information نکالی تھی پھر وہ گیچل کو call کر کے بتاتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ investigator گلتی سے نیچے گر گیا تھا تب ہی گیچل اس investigator کے phone کے بارے میں پوچھتا ہے یونگڈے بتاتا ہے اس کے پاس کوئی phone نہیں تھا پھر وہ بتاتا ہے اس building میں سارے retired police والوں کی information ہوتی ہے یہ سنکر گیچل اسے ایک کام کرنے کے لیے بولتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں گیچل اور یوجنگ walk کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں گیچل اس کو ایک دم سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم اسے سچ تو بول رہی ہو نا تم وانجو میں کبھی نہیں رہی ہو یوجنگ بتاتی ہے میں وانجو میں کبھی نہیں رہی ہوں لیکن میں وانجو جایا کرتی تھی کیونکہ میرے ڈیڈ کی پوسٹنگ تھی وہاں پر میری mom Saul کے hospital میں admit تھی اور ڈیڈ وانجو میں رہتے تھے اس لئے مجھے سول اور وانجو کے بیچ ٹیولنگ کرنی پڑتی تھی تب ہی گیچل کے پاس یونگڈے کا call آتا ہے وہ بتاتا ہے مجھے وہ documents مل گئے ہیں پتا چلتا ہے کہ ان documents میں یوجنگ کے ڈیڈ کی information تھی اس طرف سے یوجنگ کو لگ رہا تھا کہ گیچل کو سچا ہی پتا چل چکی ہے وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے تب ہی گیچل اس کے پاس آ کر کہتا ہے تم ایک منٹ کے لیے پیچھے مر سکتی ہو کیا یوجنگ ڈر کے مارے اپنے پر سے گن نکالنے لگتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں گیچل اس کو ایک necklace پینا دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں high school میں promise کیا تھا کہ میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا اور یہ رہا میرا promise دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دو یونگ نے ایکچولی میں جا کر وہ documents change کروا دیئے تھے جس وجہ سے گیچل کو کچھ پتا نہیں چلا تھا تب ہی یونگ کے دوبارہ سے اندر آتا ہے اور اس نے کہیں نہ کہیں دو یونگ کو notice کر لیا تھا لیکن وہ دھیان نہیں دیتا اگلے سین میں ہم detective مingo کو دیکھتے ہیں جو اسی crime scene پر پہنچتا ہے جہاں پر investigator کی موت ہوئی تھی اس کو پتا چل گیا تھا کہ investigator گیچل کے لیے ہی کام کر رہا تھا crime scene کے پاس سے اسے ایک lighter مل جاتا ہے اس طرف یوجنگ گیچل سے پوچھتی ہے کیا تمہیں مجھ پر شک ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک پولیس والی ہوں تو گیچل کہتا ہے مجھے لگا تمہیں پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ میں کونسا کام کرتا ہوں یوجنگ کہتی ہے مجھے پتا ہے تم کوئی ordinary کام تو نہیں کرتے گیچل کہتا ہے سب تو یہی بولتے ہیں کہ میں gangster ہوں اور دیکھنے گئے تو وہ پوری طریقے سے غلط بھی نہیں ہے جب سے میں تم سے ملا بہت ساری چیزیں ہونے لگ گئی پتا چلا کہ تم اور جنمو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے یوجنگ کہتی ہے تم جانتے ہو میں جنمو سے اس کے فادر کے ڈرگ کیس کی وجہ سے ملی تھی اور جب میں تم سے ملی تو میں خود ہی سپرائز ہو گئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کوئنسیڈنس ہے مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ ڈیسٹینی کی وجہ سے ملے ہیں اس طرف ہیریون جنمو کو ایک آفر دیتی ہے وہ کہتی ہے گیچل نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اپنا پرائز ڈبل کر سکتے ہیں اور میں اپنا ٹریڈ بھی ڈبل کرنا چاہتی ہوں جنمو کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے لئے پیسہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن میں تمہیں پسند کرتی ہوں دوسری طرف یو جنگ بتاتی ہے جب میں تم سے ملی تو میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ چیک کیا مجھے پتا چلا تمہارے فرینڈ تیہو کی جان چلی گئی ہے اور اس کو کسی زینگ نام کے آدمی نے مارا ہے اور پتا چلا کی زینگ بھی میسنگ ہے اور تم اسی کے ساتھ کام کرتے تھے یہ سنتے ہی گیچل گاڑی روک دیتا ہے اور کہتا ہے جب سے تم مجھ سے ملی ہو تم مجھ پہ شک کر رہی ہو تمہیں لگ رہا ہے میں نے اس کا مدر کیا ہے اور اسی وجہ سے تم مجھ سے مل رہی ہو یو جنگ کہتی ہے میں ایسا نہیں سوچتی مجھے لگتا ہے تمہارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر لینا دینا ہے بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے تمہارے جو بھی سپنے ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور ایزا پولیس آفیسر میں سب کچھ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ تمہاری ہیلپ ہو سکے لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا گیچل کہتا ہے میں تم پر بھروسہ کیوں کروں یو جنگ کہتی ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں یہ سنتے ہی گیچل اس کو اگدم سے کس کر لیتا ہے یو جنگ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تب ہی گیچل کے پاس جنگرول کا کال آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ جیپینیز لوگ اسی جیگیون گروپ کے آدمی کیسو سے ملنے کے لیے گئے تھے اگلے سین میں ہم ہیریون کو دیکھتے ہیں جو جنمو کو بتاتی ہے میں نے تمہارا آفر ایکسپٹ کر لیا ہے پھر وہ اپنے سیکریٹری کو بتاتی ہے کہ فادر کو بتا دو کہ ہم لوگ گیچل کے ساتھ ہی کام کریں گے لیکن اس بار ہمارا کوریون کیریئر گیچل نہیں ہوگا بلکہ جنمو ہوگا پھر ہمیں چائنہ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک لیپ کے اندر سارے لوگ ڈرگز بنا رہے تھے تب ہی اوسون کے پاس کانگسان کا کال آتا ہے وہ بتاتا ہے ہیریون گیچل کے گینگ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی ہے لیکن اس نے اپنا کیریئر بدل دیا ہے وہ گیچل کے ساتھ نہیں بلکہ جنمو کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے اوسون اسے آرڈر دیتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج رہا تم لوگ گیچل سے دور رہنا دوسری طرف گیچل سارے لوگوں کے سامنے یوجنگ کا انٹرودکشن کرواتا ہے اور کہتا ہے یہ میری فیوچر وائف ہے یہ سب دے کر ہیسان کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا وہ گیچل سے کہتا ہے تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے ہو یوجنگ ایک پولیس والی ہے کیا پتا وہ تمہیں یوز کر رہی ہو گیچل کہتا ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو باہر سے یوجنگ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی پھر گیچل یوجنگ کو بتاتا ہے میرے ڈیڈ کے جانے کے بعد میری موم کو جیل جانا پڑا اور میں اور میری بہن اورفنیج میں رہتے تھے وہاں کے سارے بچے مجھے بہت بولی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایک مرڈرر کا بیٹا ہوں اس طرف ہیریون جنموں سے کہتی ہے تم کتنے بریو ہو کائنڈ ہو اور ہینڈسوم بھی ہو پھر وہ ایک دم سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ سونا چاہتے ہو یہ سن کر جنموں شوق ہو جاتا ہے تو ہیریون کہتی ہے اگر تم میرے ساتھ نہیں سوئے تو ہماری ڈیل کینسل دوسری طرف گیچل بتاتا ہے میرے لئے میرا فیوچر پلان کرنا لگجری تھا مجھے بس یہی کام آتا تھا لیکن جب سے میں تم سے ملا ہوں میں بدلنا چاہتا ہوں اب مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے اس طرف جنموں اور ہیریون کافی کلوز آ گئے تھے جنموں یہ سب کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو بار بار یوجنگ کا چہرہ دکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر کانگسان پہنچ جاتا ہے وہ بتاتا ہے ہمارے بوس نے جیگیون گروپ کو چوس کیا ہے اور آج کی رات جیگیون گروپ گیچل اور اس کے لوگوں پر اٹیک کرنے والا ہے جنموں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے ہیریون اس کو پوچھتی ہے تم گیچل کی بینا ٹھیک تو رہو گے نا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیگیون گروپ کے سارے ہی لوگ گیچل اور اس کی گینگ پر اٹیک کرنے کے لئے پہنچ گئے تھے جنموں گیچل کو کال کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا فون پر دھیان ہی نہیں تھا اس لئے جنموں جانگروپ کو کال کر کے بتاتا ہے جیگیون گروپ کے لوگ تم پر اٹیک کرنے کے لئے وہاں پر پہنچ رہے ہیں تب ہی اچانک سے دروازے پر ناک ہوتا ہے اور وہ لوگ اکدم سے گھس کر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اسانگ آکر گیچل کو یہ سب بتاتا ہے سب سے پہلے گیچل یو جنگ کو ایک روم میں چھپنے کے لئے بولتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تم آج یہاں پر جو بھی دیکھو گی تمہیں بس مجھ پر بھروسہ کرنا ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں آنا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں باہر فائٹنگ چالو ہو گئی تھی اور اسی سین کے ساتھ اپیسوڈ 8 یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو فور ووچنگ